موسیقی 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 جی آپ گفتگو جانے کیا حالت ہے بجن ہم بات کریں آج کارکردگی کے حوالے سے حکومت کی اور ساتھ اداروں کی کارکردگی ہم ذکرہ داؤنائے شالیمان مختلف پلارٹس میں کچھرے کے ڈھیر مجود ہیں یہاں صفائی عملہ نہیں آتا یا مشینی نہیں آتی دیوجہ کیا ہے صفائی عملہ نہیں آتا مشینی نہیں تو دور کی بس صفائی عملہ ہی نہیں آتا سارے سوئے پڑے ہیں کوئی خبہ نہیں لیتا جگہ جگہ پانی ہے مچھروں کے ڈھیر ہیں کپڑے مسجد والے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہر جگہ گندی کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں زہری باتیں آپ کڑیں آپ کو آ رہی ہوگی خود محسوس کر لیں سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہے حکومت نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں پر سسٹم کو بہتر کریں گے گوڈ گورنس کی بات کی کہتی کہ ہم حالات بہتر انتظامی ایکٹیو ہوگی عوام کی بات سنی جائے گی کیا حالات ہیں یہاں پہ تو کوئی انتظامی ایکٹیو نہیں ہے یہاں پہ تو ساری انتظامی سوئی پڑی ہے نہ کوئی آتا ہے نہ چکر لگاتا ہے حالات بات سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ملتان صبح صبح نکلتے ہیں یہاں رون نہیں لگا ہے یہاں پہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا اور جگہ لگاتے ہیں تو بتر ہیں یہاں تو نہیں آئے جیسے ردیہ جنرے بھجن آپ بتائے گا جس طرح بھائی بتا رہے ہیں کہ سٹریٹ لائٹ وغیرہ ادھر نہیں ہے بلکل ہندیرہ ہوتا ہے اور صفائی کے تو بلکل ناکس انتظام آتا ہے اس کی در کے اور صفائی نہ ہونے کے وہ ہے آپ دیکھ لیں کہ سڑکوں کے اوپر گند ہے ایمینی صاحب کا حلقہ ہے حالانکہ ان کو نوٹس لینا چاہیے اور جو ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے لیکن وہ اس بات کا نوٹس لیتے ہی نہیں اور گندگی ہے اور پھر بیروکریسی کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ دورے کرتے ہیں لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اس کے اوپر سرکاری اداروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی سرکاری محکموں کی کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پہلے ہمیں ایک اشتیار دیتے تھے ایک خبر لگواتے تھے تو اس کے اوپر فوراں نوٹس ہو جاتا تھا آج کل جو ہے وہ کوئی نوہ نوٹس ہوتا ہے نہ کوئی خبر لگتی ہے اور نہ کوئی اس کا کوئی نوٹس لیتا ہے نہ ہمیں کوئی ادارہ یا کوئی بیروکریسی کال کر کے بلاتی ہے ہم نے ایک شکایات سیل بنایا ہوا ہے ہمیں اس پر کال کریں چوبیس گھنڈوں میں آپ یہ کمپلینٹ سالف کریں گے تو شکایات سیل پہ آپ نے کبھی کال کی سر شکایات سیل پہ بھی بہت کالے کی ہیں جب دکاندار ہم میں خود جو ہے تاجروں کا شدر بھی ہوں اور جو ہے دکاندار جب کالے کر کر کے خود تھک جاتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں پھر ہم لوگ اتجاج کی طرف جاتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کے پاس جو ہے کوئی نوٹس لینے کی جگہ نہیں ہے اور ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ بھی فوری اس کا نوٹس لیا جائے سفائی کا اور جو ہے عملہ چینج کیا جائے اور فوری جو ہے نا یہاں پر شفائی کرائی جائے شفائی کا نوٹس لیا جائے جو ہم نے آپ کو سردھال دکھائی لوگ پریشان نظر ہیں پھر جس طرح بھائی بات کرے کہ حالات کافی زیادہ مشکل ہیں اور ایک تو مہنگائی کے وجہ سے لوگ پریشان ہیں دوسرا سرکائی داروں کی کارکردگی بہتر نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں شالی ماز، زکیر ایڈاؤن اس کے علاوہ گلگاش سالے علاقوں میں جو ایک حکومت نے اعلان کہا تھا کہ ہم محلات بہتر کریں گے کوئی بہتری نہیں ہے کوئی بہتری نہیں ہے جی ویسے ہی کا ویسے حال ہے بلکہ مہنگائی آپ کے سامنے ہیں اتنی مہنگائی کر دی ہے سڑکے ویسے کاندھار جنگ آپ کو نظر آئے گا ہم شہری بھی تو خیال نہیں کرتے ہیں ہم بھی تو کچھرا گھر کے ساتھ پھینک دیں ہیں پلاڑ میں ہمیں شاپر میں بند کر رکھنا چاہیے کانٹینر میں پھینکنا چاہیے اواز ویسٹ رم میں پھینکنا چاہیے پہلے یہاں پہ گاڑیاں آتی تھی لیکن دو تین سال ہو گئے اس کے بعد گاڑیاں آنا ہی بند ہو گئی ہے گاڑیاں غیب ہو گئی ہیں سفائی والی ساری یہاں پہ مدد ہے کہ سفائی کے حوال سے مشین ری نہیں آتی مشین ری نہیں آتی پہلے آتی تھی اب نہیں آتی اس لئے کچھرے کے ڈھے لگے ہوئے ہیں کالے کرتے رہے ہیں بلاتے رہے ہیں کوئی نہیں سنتے وہ اب بالکل ہی نہیں آ رہی یہاں پہ سڑکوں کی گیا سرودحال ہے سٹری لائٹ کے باہر بھائی نے بات کی سڑکوں کی آسلودحال یہاں پہ جب ٹھیک کرا لیتے ہیں کچھ خراب ہو جاتی ہیں تو دوبارہ ٹھیک ہوتی نہیں کلیم کرتے رہے ہیں لیکن نہیں ہوتی ہوں ٹھیک ہو سڑکوں کی سرودحال سڑکے کی ہے کہ مین سڑک ہماری زکرہ ٹون کی رہے ہیں انہوں نے صحیح کر دی ہے باقی اندر کی بھی صحیح ہو رہی ہیں کچھ بہتری سڑکوں میں ہے سرودحال آپ جان رہے ہیں کہ جو سوال سے جو تاجر ہیں اس قرابہ یہاں کے مکین ہیں وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ پریشانی کا سامنے ہے ہم اور بہتر لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بھائی جان اس وقت اچھا آپ بتائے کہ آج ہم بات کریں یہاں کے ایشیوز کے حوالے سے تاجروں کے مشکلات کے سامنے ہیں یہاں کے رہشیوں کے مشکلات کے سامنے ہیں تو اس حوالے سے ذرا بتائے گا کہ مسائل حل کیوں نہیں کی جاتے جہاں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا بات یہ ہے پاکستان میں جو یہ حکومت آج کل رہا ہے جب ہم پر مسلط کی گئی ہے اس نے کون سے مسائل حل کی ہے کہیں چالیس ووڈ دیئے تھے مطلب کہ الیکٹ کیا تھا مسلط کیسے ہوئے مسلط ہوئی ہیں دیکھیں یہ دو کلومیٹر کا روڈ ہے دو کلومیٹر کی یہ آبادی ہے ایک روڈ کی آپ صرف مسائل دیکھ لیں پانی سیوریج بجلی بے روزگاری ہر روز اس روڈ پہ چوری ڈکیٹی یہ عام ہے یہاں قانون نہیں ہے قانون وہ تھا جب کوئی سلو مو نوٹس ہوتے تھے کوئی ایکشن ہوتا تھا کوئی آرمی کا کوئی پولیس کا کوئی انظامیہ کا اب ادارہ تو ہیں ہی نہیں اب تو یہ ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس اب جس کا دل جاتا ہو کرتا ہے تو برزیہ کل یہاں بے روزگاری آپ کو سامنے نوجوان تکے کھا رہے ہیں یہ سیوریج ہے یہ ابھی کروڑوں روپے کے لاغت سے یہ سلک بنی ہے کروڑوں روپے اس کا فانڈ آیا ہے کہاں گیا ہے آپ انہوں نے کہا ہو گئی ہے پائپ لائن یہ سلک صحیح ہے اگر اس کی آپ نوٹس لیں یہی کافی ہے اس حکومت کے لیے جو ایم این ایز یہ ایم پی ایز جہاں کے ہیں انہوں نے اپنے کمیشن کھا رہے ہیں پہلے والی حکومت کے قریب تھی یہ نہیز شریف آدمی ہے اس نے چوروں کو نہیں ڈکیٹوں کو ساتھ پالا ہے یہ جو مناظر ہیں ہاں جگہ اسی تک کھلیا گٹر ہے پورے روڈ پر پانی کھڑا ہوا ہے کوئی بیٹی کوئی بہن سکول نہیں جا سکتی کوئی بچہ سکول نہیں جا سکتا کوئی گٹر میں گرا ہوا ہے کوئی پانی میں ڈوبا ہوا ہے کوئی کچھ ہے یہاں یہ حالات ہیں حکومت کہتی ہے ہم گوڈ گورننس لے کہیں گے ہم معاملات شفاہ بنائیں گے آپ کہنے کہ کوئی شفافیت نہیں ہے دیکھیں شفافیت یہ ہے کہ اس ملک کا شہری خوش ہو وہ روزگار میں ہو اس کے مسائل حل ہو یہ مسائل حل نہیں ہے کہ جہاں بھی ہر بچہ نوجوان جو پڑھ لے کے بیٹھا ہوئے ماسٹر ڈگرییں لے کے پیر رہے وہ بے روزگار ہے ڈکیٹیاں چوریاں وہ ہی کریں گے اب میرے گھر میں چار بیٹے ہیں چاروں ماسٹر کر کے بیٹھے ہوں میں کب تک ان کو پا لوں گا آخر انہوں نے کوئی جو غیر قانونی کام کوئی کریں گے اور یہاں کمیشن مافیا چھایا ہوئے ہیں یہاں لوگوں نے وہی ڈرامے ایسے دے کے کام ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے چیک کر لیں پہلے مجھے ایک ایسے چکے دینے پڑھتے ہیں آپ مجھے اس پی سے لے کر مغرب تک دینے پڑھتے ہیں یہ حالات ہیں پوری چین چلتی ہے پوری چین چلتی ہے ناظرین سرودحال آپ جان رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں اور حکومت کی کارکردگی پر ایک نرازگی کا اظہار کیا جا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہیں الیکٹ کیا گیا حالات دیکھیں ادھر اسی گلی میں نظر ماریں کہ لوگ پیدل نہیں چل سکتے پورا حال ہے اور ڈکیٹین چورییں اتنی ہو گئی ہیں کہ جس کا کوئی صاحب نہیں ہے ایک دن دکان بند ہو اگلے دن صفائی ایک دن گھر بند ہو تالہ لگا ہوا اگلے دن صاحب گھر صفائی عملہ صفائی کرنیت لیکن چور صفائی کرنے معمول کے مطابق آتا ہے معمول کے مطابق آ رہی ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولیس نہیں ہے کوئی تضامیہ نہیں ہے یہ تو پہلے تاجے غیر محفوظ ہیں یہاں پہ بلکل غیر محفوظ ہیں آپ ایک گھنٹے کے لیے تالہ لگا کر کہیں نہیں جا سکتے آپ دوائی خرید نہیں سکتے جو واپس آوگے تو گھر صفائی ہوگی یہ ناظیر سرودحال آپ جاندنے کے لوگ کس طرح سے اپنے مسائل بیان کرنا ہے شالی مارک علونی زکیٹ اٹون میں جو لوگ پریشان نہ صرف سبائی کے حوالے سے بلکہ پولیس کے حوالے سے مسائل ہیں سٹیج لائٹ بھی روڈ بھی سیویچ کے معاملات بھی ہر حوالے سے شہروں کو مشکلات کے سامنے ہم آخرے میں جاند بھائی جاند سیویچ پانی گھروں میں کیسا آتے آپ لوگوں کے پانی خراب ہے گھروں کا بلکل خراب ہے پانی سمیل آتی ہے بدبوت بلکل سمیل آتی ہے پانی پانی کہاں سے لے کے آتے ہیں پانی وہاں سے باہر کے آتے ہیں صبح صبح پانی خریدتے ہیں پانی خریدتے ہیں پینے کے قابل پانی ہے نہیں سیوڈیٹ کا پانی مکس آ رہا ہے زکریہ ڈاؤن جیسے علاقے میں بھی زکریہ ڈاؤن میں بھی اور اس کلابہ شالی مار میں بھی پانی صاف نہیں آتا پھر باقی علاقوں کیا حال ہوگا کسی جگہ پہ صاف نہیں ہے پانی واسہ والی کیا کہتے ہیں واسہ والی کیا کہتے ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں بیٹھیں اچھا جی ناظرین یہ صورتحال آپ جاننے کے مسائلی مسائل نظر آ رہے ہیں اور عوام حکومت کی کارکردگی پر سرکاری اداروں کی کارکردگی پر برہمی کا معجوستی کا اظہار کر رہی ہے نہ تو گھروں میں ساپ پانی آتا ہے نہ کچھلا اٹھانے والا آتا ہے نہ گلیوں میں سٹری لائٹ ہے تاجیر گہرنے کے وہ گہر میں حفوظ ہیں کاربار کے لیے جاتی ہیں لیکن روزانہ ڈکیتی چوری کی وارد آتی ہیں عوام جائے تو جائے کہاں اوپا سے مہنگائی کا بھی وہ عوام کی کمر پر مسلط کیا گیا ہے ہم مزید بھی بات کریں گے ہماری ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ ویڈ کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم اس وقت پہنچے ہیں بستی رہیم آباد نیوز ذکر ہے ٹون میں اور یہاں جو مناظر ہیں وہ بھی کافی زیادہ سوسناک ہیں یہاں نہ تو سرکوں کی حالت ٹھیک ہے بلکہ جو گٹر ہیں وہ بھی کھلے ہوئی ہیں عوام سیویج کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پریشان ہے جگہ جگہ سے جو روڈ ہے وہ بھی کافی ٹوٹ پوڈ کا شکار ہے واسن شہر بارے میں جو سیویج کی سکمی شروع کی کام وقت پر مکمل نہ ہونے کے باعث آج سال لیجی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگ گزر کے جاتے ہیں کس طرح کے معاملات ہیں کس طرح کی پریشانی ہے یہ سائے روڈ ٹوٹ پوڈ کا شکار ہے اور ابھی تک اس کے ہواسے کسی قسم کی اقترامات نہیں لیے گئے گلیوں کے بات کریں تو یہ سیویج کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں کیا مناظر ہیں گھروں کے بار ہم ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں بھجن بتائے گی یہ روڈ کپ سے خراب ہے کتنی زیادہ پریشانی ہے سار کم دے کام کو سات اٹھ مینے دی گیا اس سیویج کا کام تھی نبی ہے اس پانی دے نکاس کونی سارے پانی کھڑا تھی مند ہے سارے گھر کو پانی کھڑا تھی مند ہے نال مفجد ہے نمازی عزرات بڑے تانکتے ہیں پانی دے بہت دے دے پر حالات بہت زیادہ پریشانی ہے سارے پاس تھی گلی دے پانی کھڑا ہوں گیا تھا تھیکی دار کیا کہتے ہیں کام مکمل کرے گا کام جب تک ڈسپوزر کام نہیں ہوگا تب تک آپ ایسی حالات سے دوچار رہیں گے پریشانی ہے سب ہوں سب ہوں زیادہ پریشانی ہے چھوٹے چھوٹے سارے پال ہیں چیز گی ننامے دکان تھے براہ ڈار لگتے ہیں گٹر کھلا پیئے بہت زیادہ پریشانی ہے یہ آپ میبلال دکھا سکیں یہ چیف سیکٹری نے نوٹس لیا تھا کہ کوئی گٹر کھلا ہوگا تو اس پر ایف و ای آر دی جائے گی اقدام قتل کا پرشاہ کو حجیہ دیکھیں کیا مناظر ہیں اگر اس دکھا بلال اگر دوبارہ دکھا سکیں دوبارہ دکھایں بلال اگر یہاں کوئی بچہ اس دکھا پر گری کے اندر چلا جاتا ہے خدا نہ خواستہ ہے تو کون زمیندار ہوگا اس کا ہماری کمیشنر ملتان ہمارے ڈی سی صاحب ایم ڈی واسا زمیندار ہوں گے کون زمیندار ہوگا اور یہ انتظامیہ کا یہ حال ہے اب جی آپ بتائے گا گھروں کے پانی بجان سے سارا کام خراب ہے اور کیا کہے ہو سو راجان نہ گیاں سے نہ روڑے نہ کوئی گلیے چاستی پانی پانی ہے نوکر دوان کے لیکھو پانی کھڑے ملے آلے بڑے تانگن شدے بچھا لے کیا کرے غریب آدمی دی کاؤن سوندہ ہے بجان کوئی نہیں سوندہ خاص اندھے کے بھی تھک گیا ہیں بس آسدہ ہے کہ کو آکھ آکھے تھک گیا کہیں سونی نہیں بجان ہا جی یہ گٹر جڑے ہیں یہ گٹر جڑے ہیں مکسی تھی لینڈ پہ یہ تاں کھولا ہے پہلے پانی دائی ویندب یہ ہونی دائی ویندب یہ حالہ پانی دا کوئی وسائل کو دی پہ بڑا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ حالہ کوئی سسٹم کوئی نہیں دی یہ تھی لینڈ مکمل نہیں ہوتی جب تک لینڈ مکمل ہوں یہ سسٹم نہیں ہو ٹھیک ہوگا بجان جی پوری گلی میں جگہ جگہ پانی جاں میں جی ہاں سارا پانی ہے جی ہونے پیچھا بیک سایڈ تھی لائزیر لنگھڑا دا رست ہے نمازی تانگ دین ہیں جی ہونے تاں جنی کے جگہ پانی پانی ہے سارا جی ہونے پیچھا بیک سایڈ تھی اتھے پانی ہے جنگھڑا گروں کی یہ بنیادی ہیں وہ تو خراب ہو لیوں کی جی ہاں جی ہاں یہ ساری دیواراں دے دیں نہیں پہ اندر لے گے اکڑکیاں کھڑی ہیں ٹھیک ہے وہ سامنے دے دیں پہ ٹھیک ہے سامنے تو کہتی ہے آپ ہمیں ایک شکایت کریں فون کال کریں مسئلہ حل کے جائے ساکتا کال نمبر کی کانی زارے کو لوں نمبر ہو گئے تو ضرور اساں کرو ہوا جاں تو کاربار کاربار بالکل رکسہ کیوں گا رو ٹوٹا ہوا یہاں پہ جی ہے جی ہے جی آپ سن رہے ہیں لوگ کس طرح سے اپنی پریشانی کا زار کرنا وہ نوجوانے سے بات کرتے ہیں بھین آپ نوجوان ہیں جی جو ساری علاقے کے صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں کون ذمہ دار ہے کیوں حل نہیں کیا جا رہا کتنی بریشانی ہے سر یہ جو زکریہ ٹاؤن کلونی ہے نا یہ سیٹی کی مین کلونی ہے سب سے پہلے بنی ہے اور یہ زکریہ ٹاؤن کا ایک حصہ ہے یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے پندرہ سالوں سے اس بستی کا کوئی ولی وارث نہیں ہے حکومتیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں جہاں سے ووٹ لیے جاتے ہیں ووٹ لیے جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ جگہ پہ اس پوری بستی کا پانی جا رہا ہے پرائیویٹ یہ اس کی مہربانی ہے جس کی جگہ ہے جو پوری بستی کا پانی اپنے خالی پلارڈ میں نکلوا رہا ہے پندرہ سالوں سے بیس سالوں سے یہاں پہ نہ کوئی نظام ہوئے نہ کوئی سیسٹم ہے اب اگر سیوریڈ ڈل گئی ہے اس کا بھی کوئی نہیں پتا یہ کب چالو ہوگی اس کے بعد گلی کب بنے گی لیکن اگر یہ پرائیویٹ طور پر اور خود اپنی مدد آپ کے تحت اگر یہ عوام یہ کام نہ کرواتی تو یہ سارے گھر اس وقت اپنی سیوریڈ میں ڈوب چکے ہوتے ہیں آپ گلی کے انڈ میں جائے وہاں بھی ابھی بھی پانی میں رہ رہے ہیں لوگ بچے ہیں بیمار ہو رہے ہیں ویسے ہی صورتحالہ جہاں کے جوسی چرمین ایم پی صاحب ایم این ای صاحب کہاں پہ ہیں یہاں پہ جو سارے ہیں بس ووٹ کے وقت آپ کو نظر آئیں گے یا پھر جب آپ جو نئی حکومتیں ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بیٹھے کہاں پہ ہیں جہاں تو آپ کوئی نہ گھر خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کسی کوئی اگر بیچ کے جانا جاتا ہے تو اسے وہ ریٹ لگتا ہے کہ بس جی آپ مفت میں دے اور جائیں یہاں سے ہم آپ کو ذرا جیسا بھائی کہہ دے ہم سیوریڈ کا سسٹم دکھا دیتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کہاں یہ پانی جارہا ہے سیوریڈ کا اور نکاسی آپ کا کیا سسٹم میں یہ اس وقت مناظر ہیں بلال اگر دکھا سکتا ہے اس خالی پلات میں سیوریڈ کا گندہ پانی یہ ڈالا جارہا ہے اور اس طرح سے کوشش کی جارہا ہے کہ چیزوں کو بہتر بنایا جائے لیکن جہاں پر عوام کو ریلیف دینے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کی گئے یہ وہ صورتحال ہیں جس کے وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہے ہم نے لوگوں سے بھی بات کی وہ یہ بات کریں کہ ہمارے جو مسئل ہیں ان پر کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے ہم ذرا اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ صورتحال کے بارے میں حقاقتیں کتنی زیادہ پریشانی ہے بھائی جان جو ہم دیکھنے گلیوں کے مناظر گھروں کے کیا مناظر ہیں گھروں میں پانی ہیں بھائی ذاتی میرے اپنے گھر میں پانی کھڑا ہے تو انہوں سولہ دن ہو گئے ہیں میرے اپنے ذاتی گھر میں پانی کھڑا ہے گیٹ کراس کرتے ہیں پہلے خراب ہوتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں سولہ دن سے موجود ہے آپ نے کوئی درخواست نہیں دی شکید نہیں کیا لیکن کول بار پر کی ہے واصلوں کو بتایا پہلے میں بھانا بنا ہوا تھا گاڑی کیسے آئے گی ہماری گاڑی راستے بند ہیں لیکن اگر آدمی آئے پھر بھی تو کھل سکتا ہے موٹ سکتا ہے آدمی آسکتا ہے گلی ایک دوسری ہے لیکن وہ نہیں آرہے آپ کے آس پاس بھی یہ سلو جالے میرے گھر میں نہیں ہمارے گھر کے آگے تین چار گھر اس میں گھر میں ہی حالات ہیں ہاں اور آگے ہاں گلی پڑی اس میں بھی یہ حالات ہیں سارے اس پورے محلے میں گنٹی کی گنٹی کی بلخصوص واصلہ والوں نے تنکی ہو رکھا ہے واصلہ والوں نے تنکی ہو رکھا ہے اور عوام پریشانے گا بلکو صاحب بات ہے بلکو صاحب بھی یہ کہتے ہیں سب کے بچے چھوٹوں نے یہ چاہتے ہیں بھی ہمارا گھر اچھا ہو گلی اچھا محول اچھا ہو بچے کھیلتے ہیں گلی میں کپڑے خراب کرتے ہیں گنٹی ہے ناظرین آپ سرودحال جان رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں ہم مزید پر بات کریں کہ ہم اسی طرح اور بھی شہریں موجود ہیں ریمہ بستی کے ہم ذہن سے بات کر لیتے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ گٹروں کے حال اور سرکوں کے حال تو یہ کب سے ہیں کوئی یہاں پر شروع سے ایسی سسٹم ہے شروع تو صاحب کتنی پریشانی ہے بہت پریشانی ہے بڑی پریشانی ہے بہت پریشانی ہے جی راستے خراب ہیں پانی کا کوئی سنسلہ نہیں ہے کوئی ہماری بات بھی نہیں سن رہا بہربانی کرائیں گھروں میں ساف پانی آتا ہے گھروں میں ساف پانی بھی نہیں ہے تو کہاں سے پانی لے کے آتے ہیں آپ پانی بھر کے لے آتے ہیں باہر سے یہاں جی افتادہ بھی لگا ہوا ہے گورنمنٹ آپ پاکستان کا یہ کس چی یہاں پہ کوئی ٹاف ٹائل ٹاف ٹائل لگائی دی انہوں نے وہ بھی آپ دیکھو گلی کا حال ہو یہ تو بہت عرصہ پہلے کی بات ہے یہاں کوئی سکومت میں ترکیاتی کام ترکیاتی کام نہیں ہوئی ہاں نہیں نہیں ادھر کوئی کام بھی نہیں ہوئی سی ویج لائن ڈالی جا رہی ہے تو یہ کب سے ڈالی جا رہی ہے کب تک امید ہے یہ تو ابھی ڈال رہے ہیں پتہ نہیں کتنے عرصے میں چالو ہوتی ہے ابھی تو تنگی ہے گھروں میں پانی کھڑا ہے لیٹرین سارے بھرے پڑے ہیں بہت پریشانی زیادہ پریشانی ہے اور لوگ کافی دو پریشان ہیں بھائیدان یہ جو ہم دیکھیں ہیں سردیار گلیوں کی ہارے دیکھیں ہیں سرکوں گھار دیکھیں ہیں اس پورے نیو زیادہ ڈال میں ایسی مناظر ہیں ٹوٹلی ایسی ہیں بھائیدان آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے چاہرے ہیں سیون گلی ہے سکس گلی ہے سکس گلی ہے اس کا بھی یہی حال ہے یہ سیون گلی ہے فورٹی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ نے کامرا دیکھا ہوگا پیچھے بھی دیکھا ہے یہ بھی دیکھا ہے یہاں تو پہ کافی سے لوگ بیماری امطلاع ہونا میں جو حالت ہے بلکل ہیں پیچھے پلانٹ کتنہ ہے یہاں پہ پیچھے پلانٹو وہ پر تیرے کیا ہے وہ تو چنو بھی نہیں ہوا پانی جسی ہم دیکھ رہے ہیں گٹر جسی سے کھلے ہوئے ہیں وہ پاری چاہتے ہیں ابھی تو چنو بھی نہیں ہوا اس کی حکومت لگے نونلکی حکومت میں دیکھیں پانچ سال وہ بھی گزار گیا پانچ سال جی بھی پانی کہاں سے بھائی کے لاتے ہیں پس اپنے پر گھر سے کچھ بار سے لے آتے ہیں کوئی اپنے گھر سے استعمال کرتے ہیں پھر اس روڑ سے گزر کے جانا پانی کے کینے لے کر تو کافی مشکل ہوتا ہوگا جب بارش ہو جاتی ہے ابھی تو خیر بارش نہیں ہوئی کافی دنوں سے جب ہوتی ہے تو زیادہ مسائل ہوتے ہیں ناظرین آپ نے مسائل جانے کے لوگ کس طرح سے پریشان ہیں کس طرح سے اپنی پریشانیوں کے ازار کریں ایک گوڈ گورننس کی بات کی گئی تھی ایک تبدیلی کی بات کی گئی تھی کہا گیا تاکہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے عوام کی خدمت کی بات کی گئی تھی عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کی گئی تھی عوامی حکومت کی بات کی گئی تھی آج ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی کہ سرکاری اداروں کی کارکردگی کیا ہے ڈاکومنٹیشن میں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اوکی ہے شہر سے سوائیاں بھی کی جاری ہیں ساپ پانی بھی آ چکا ہے سرکے بھی مرمت ہو چکی ہیں گیس بھی گھروں میں آ چکی ہے اور مہنگائی پر بھی قابو پا لیا گیا ہے لیکن اگر ہم اصل حقائق دیکھیں تو نہ تو یہاں پر گیس ہو رہا ہے نہ تو ساپ پانی ہے نہ ہی سیوریج ہے نہ ہی سفائی کی سردحال بہتر ہے اور نہ ہی سرکیں یہاں پر بہتر ہوئی ہیں اور نہ ہی سٹریٹ لائٹ ہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بہترین اپنے شہریوں کو مول فرام کریں ایک اچھا مول فرام کریں یہ وہ مناظریں ہیں جو کہ نیا پاکستان میں عوام فیس کر رہی ہے آج کے پرگرام سے اپنے محضوان بلال خان یازی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد اسلام علیکم ناظرین پرگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان بلال خان یازی آج ہم اپنے پرگرام میں بات کریں گے شہر علیاء میں صفائی کی سردحال کے حوالے سے ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی زلے انتظامیہ بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ سی ایم بنجاب کے کمات پر شہر ملتان کو چمکا دیا گیا ہے گلیوں کو صاف کیا جا رہا ہے اور دس روز سے جو ایک کلین مہم جاری ہے اس کو بھرپور انداز میں لے کر چلا جا رہا ہے آج ہم آپ کو ملتان کے ان علاقوں کے سردحال دکھائیں گے جہاں پر ہفتوں ہفتوں صفائی عملہ نہیں آتا یا پھر کچھرہ اٹھانے کے لیے کوئی یہاں پر مشینری نہیں بیجی جاتی ہم اس وقت پہنچے ہیں ملتان کے علاقے نیو شالیمار کالونی میں اور اس وقت میرے بیک گرونڈ میں آپ کو مناظر نظر آ رہوں گے کہ کیا سردحال ہے یہ صرف شالیمار کالونی کے مناظر نہیں ہے بلکہ ملتان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں بھی گلی محلوں میں اس طرح کے سردحال دکھائی جاتی ہے چاہے وہ اندرون ملتان کے علاقے ہو چاہے وہ عرشید آباد ہو چاہے ذکریہ ٹاؤن ہو اس کے علاوہ پیرنگیب روڈ ہو اس کے علاوہ بوسن روڈ ہو ان تمام علاقوں میں اس صفائی کے ناکس اندظامات نظر آتی ہیں ویس مینجمنٹ کمپنی ایک فارمولہ اپنایا ہوا ہے کہ شہر کی سرکوں کو صاف کر دیا جاتا ہے لیکن جو گلی محلے ہیں وہاں پر اس طرح کے کچھرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں جہاں سے بچے بھی گزرتے ہیں خواتین بھی گزرتے ہیں اور شہری بھی گزرتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو آس پاس گھار ہیں وہ کس صورتحال سے دچال ہوں گے ہم ذرا شہریوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بھائی جان جیس صورتحال کب سے ہے کتن زیادہ پریشانی ہے یہ پیچھے تقریباً دس سے بارہ دنوں سے یہی حالات ہیں وزیر اللہ صاحب کا تو یہ پلان تھا کہ پیچھے دس بارہ دن سے یہ ملتان کلین ہوگا لیکن یہ تو عملہ غیب ہے بالکل نظری نہیں آتا زیادہ زیادہ سے یہی کریں گے کہ بوسن روڈ پہ آکے صفائی کر لیں گے مین بوسن روڈ پہ ان سے اگر پوچھ لیں یہاں سیم صاحب نے گزرنے یہاں افسرانے پالا نے گزرنے تو وہاں تو صفائی کی جاتی ہے باقی گلے محلوں کا کوئی حالات نہیں ہمارے کمپنینٹ نمیل ہے ڈبل ون ڈبل تری تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ کال کریں تو آپ کی کمپنینٹ سالو ہوگی تو کبھی شکایت کیا ہم نے سر جی بیسیوں دفعہ کر چکی ہیں یو سی چوب فورٹی فیفٹی فائف میں میرا اپنا گھر ہے جاتی جہاں میں ڈیلی وہاں سے گزرتا ہوں میرے گھر کے سامنے میں وہاں کے چیئرمن سے بھی کہہ چکا ہوں وہاں کے جو آفیسر ہیں ان سے بھی جا کے کہہ چکا ہوں یہاں بھی عملہ کو کہہ چکا ہوں لیکن کوئی اپر ارسانے ہال نہیں کوئی نہیں سنتا تو یہ اس سے تو بدبو پھیلی ہوئے یہاں رکنا مشکل ہے تو جب ہوا سلتے ہوگی شام کے وقت تو پوری کالونی میں بدبو ہوتی ہے سر جی پوری کالونی میں وہ ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے دیر یہاں رکھ سکتے ہیں باقی حالات آپ کے سامنے آپ بھی وہ نہیں ہیں پورا املا الٹا بیماری ایک کرونا اس نے ہمیں تنگ کیا ہو ہے کرونا نے اللہ کی طرف سے وہ ایک عذاب ہے اور دوسرا جو ہمارے افسرانے بال ہیں وہ صرف آفیس تک بیٹھے ہیں اور ورکنگ پیپر کنٹینر نہیں دکھے کہ کوئی ویسٹ ڈرم لگائے گیا آپ کے سامنے آپ اپنا کامرہ گھمائیں شاید وہ مجھے یہ کہیں کہ آپ کیمرے کے آپ سامنے آکے جھوٹ بول رہے ہیں آپ اپنا کامرہ گھمائے کے لوگوں کو دیکھائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی سردہ حال آپ جان رہے ہیں چھائی جیسے بتا رہے ہیں یہ جو آپ مناظر دیکھیں یہاں پر دو منٹ کے لیے رکنا مشکل ہے تو جہاں کے مکین جو کہ جہاں پر لوگ اپنی رہش اختیار ہم آپ کو علاقے بھی دکھائیں یہ علاقے ہے پورا یہ اس کا پہنی ویو ہے اور جی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر صفائی کے کیا مناظر ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر گزردیں بیماری ہم تو مکھیاں نہ تراری ہیں مچھر ہوگا پریشانی ہوگی ادھر سے تو بندہ گزر بھی نہیں سکتا ارام سے اتنی سمیل ہوتی ہے جیسے بھی ہوا چلتی ہے اس کے بعد تو بہت زیادہ سمیل ہو جاتی ہے ادھر صرف بوسن روڈ سے بائی پاس کو زیادہ صاف کیا جاتا ہے وہ بھی سی ایم صاحب نے جب گزرنا ہوتا ہے ہفتہ اور احتوار کو بیوگو بائی پاس کو مینٹین کیا جاتا ہے باقی جتنا بھی واقعہ ہے اس پہ کوئی نظر سانی نہیں کی جاتی جہاں کی شہراؤں کو مین سرکوں کو چمکا دیا جاتا ہے لیکن جو گلی محلی ہے وہاں مشینری نہیں آتی مشینری نہیں آتی اور کمپلین بھی کی جائے تو افسر نراض بھی ہوتے ہیں ادھر اکثر آ کر کہ آپ نے ہماری کمپلین کیوں کی ہے مطلب کہ جو شکیات سال ہے آپ کہتے ہیں وہاں شکیات کرنا زیادہ عذاب ہے پھر ہفتر تو مشینری نہیں آتی ایک دن آج ہے کہ پھر نہیں آئے گی سر مشینری اگر آتی بھی ہے تو صرف وہ جمع دار ریڈی وے کے آجاتے ہیں تھوڑا تھوڑا صفائی کر کے باقی وہیں پڑا رہے جاتے ہیں ویسٹ منجمنٹ گوہنی کہتی ہے کہ ہمارے ہر جو سنی میں تقریباً بیسے قریب سٹاف تین رات ہے ہم نے مختلف گینگز اس ہمارے قریبی قریبی ایریے میں سارے میں یہی حالات ہیں بندہ گزر بھی نہیں سکتا گلیوں میں سے اتنا گند ہوتا ہے راستے میں گند ہوتا ہے کہ گلیوں سے گزر بھی نہیں سکتا آپ کی رہائش کہاں پہ ہے یہ سیدہ والی بائی پاس پہ میری رہائش ہے سیدہ والی بائی پاس وہاں تو پورا روڈ بنا ہوا ہے وہ تو کچھرے کے ڈھیر نزاتے دی سیدہ والی بائی پاس سی ایم آنے کی وجہ لیکن عمل درامت نہیں ہوتا جہاں کی جو منتخب نمائند ہیں ان کو آپ ان درخواست نہیں جی کہ بھائی جن کس حال میں ہماری زندگی گزار رہے ہیں آپ سب کو کہا ہے لیکن سنتے کہتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن عمل درامت نہیں کروا تھا کوئی بھی عمل درامت نہیں کہا تو پھر بیماریاں پھیر رہوں گی جہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہے اس صفائی کے لحاظ سے بتاکہ صاف سطرہ محلوں صاف سطری گلیاں بغیرہ ہوں ابھی ایک مہم شروع کیا اس لئے اندزامیہ نے کہ صاحب ملتان کی مہم جس میں کہا گیا کہ پورے پنجاب میں ایک پورے مہینے کے کمبین ہے جس میں گلیاں محلے صاف کے جائیں گے چمکائی جائیں گے تو آپ کے محلے میں کوئی نہیں ہے ابھی تک تو جنب پر کام کوئی شروع نہیں ہوا گلیوں میں دیکھو شاید آگے کیا ہوتا عمل درامت سفائی بغیرہ ابھی کچھ تک نہیں ہوا ابھی تک کچھ نہیں ہوا یہ سائل سردھال آپ نے جانی ہم مزید بھی بات کہ لیتے ہیں کہ اس کے آخر وجوہات کیا ہیں یہاں کی جو سماجی ورکر ہیں وہ آج سے موجود ہیں بجن جی جس طرح لوگوں نے بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر شکایت کرتے ہیں شکایت سال پہ تو پھر ایک دن ٹیم آجیتے ہیں پھر ہفتہ نہیں آجاتی کیوں کہتے ہیں ہم نے شکایت کیا اس کی کیا ریزن ہے کس طرح کی پرشانی ہیں یہاں پہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری روئی ٹیم کو بہت شکریہ وہ یہاں پہ آیا ہمارے محاصل مسائل اجاگر کیے ہم نے شکایت کرنے کے باوجود ہی ہمارے علاقے میں آج چھ ماہ گزر چکے ہیں لوڈر ٹرالیاں نہیں بھیجے گئے چھ ماہ گزر چکے ہیں چھ ماہ گزر چکے ہیں کیوں انہوں نے یہ زد بے گئے میں صرف سی ایم صاحب کے روٹ تک مدود ہیں یا وی ای پی شخصیات تک میں نے تو پچھلے دن کو کمیشنر صاحب کو بھی کہا ہے کہ جناب آپ ان کو روٹ دینے سے پہلے آپ خوفیہ دورہ کریں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کی کار کرتگی کیا ہے یہ صرف کھانے پہ تلے ہوئے کاغذوں تک مدود ہیں فیول آزم کیا جارے سارا سسٹم آپ کیا پتہ ہیں بس اللہ ہی حافظ ہے کمپنی کا درچنوں ویکلز ہیں وہ کہتے ہیں شہر بھر میں کچھرا کولیکٹ کیا جاتا ہے جہاں کتنے کنٹینر لکھے گئے ہیں نیو شالی مار میں آپ کیمرہ گھما کے چک کر لیں کیمرہ گھما کے چک کر لیں کسی جگہ شالی مار میں اگر کنٹینر ہے تو ثابت کر دیں میں جو سزا ہوگی بکتوں گا میرے علاقے سے کنٹینر بھی اٹھا لیے گئے کنٹینر تک اٹھا لیے گئے پھر کچھرا بھی نہیں پلاٹو میں پھینکے جاتا ہے سر یہ پلاٹو میں پھینکے جاتا ہے کوئی اپنی مدد آپ کے طرح اٹھوایا جاتا ہے تو جو اہلیان علاقہ وہ کٹھے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی مدد آپ کے طرح اٹھواتے ہیں ہمارے ہاں تو لوڈڈ ٹرالیاں بھی نہیں بھیجوائی جاتی کافی عرصہ گدر چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے کیا مطالبہ کریں گے انتظامیہ سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کتنی زیادہ پریشانی ہے یہاں پر اور کیا مسجد ہونا چاہیے یہاں پر ہم تو کمیشنر صاحب سے اور ڈی سی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ خدارہ سب سے پہلے تو ان کے جو کمپنی ملازمین بڑے افسران کو سیدھا کریں صفائی کا نظام اگر صحیح کرنا ہے تو اگر کمپنی افسران ٹھیک ہوں گے تو مشینری فیلڈ میں نکلے گی یہ دفتر میں بیٹھے کاروائی کر دیتے ہیں مشینری وہاں پہ وہاں پہ کھڑی ہے تو یہ موقع پہ آئیں گے کام کچھرہ اٹھائیں گے تو صفائی کا نظام ہوگا سی ایف صاحب میں تو یہ مہم شروع کی ہے کہ وہ کہتے ہیں پوری ملتان میں زلین دزامی کا پریس لیز بھی تھی کہ پورے ملتان میں صفائی کی جاری دس روز گزر چکے ہیں اس کمبین کو تو وہ کہاں ہے کمبین یہاں تو کچھرے گڑھے رہے ہیں سر وہ انہوں نے تو سی ایم کا ویزن کے خلاف چل رہی ہیں سارے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی سی ایم صاحب کو بس کتنی کیسے اوکی کی رپورٹ دی جاری ہے وہ غلط دی جاری ہے یہ رپورٹ غلط دی جاری ہے آپ نے ناظرین مکف جانا کہ یہ صورتحال ہے اور لوگ کس طرح تک پریشان ہیں ان کا یہ کہنے کہ جو صاف مہم جاری ہے اس پر بھی یہ طرح ذات نظر آ رہے ہیں کہ اپنی کہاں بھی جاری ہے یہ آپ علاقوں کے صورتحال دیکھ رہے ہیں مزید بھی علاقوں میں جاتے ہیں ذکریا ڈاؤن اس کے علاوہ باقی علاقوں میں وہاں کیا مناظر ہیں ہم آئے ساتھ رہے گئے ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد